ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان وکیل اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان صاحب حامد صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا سر جسٹس منصور علی شاہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈننس فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے انہوں نے نہ شرکت کی کمیٹی اجلاس میں بلکہ تین صفات پر مشتمل تحریری ایک خط لکھا ہے اور آپشنز دی ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی جائے یا پھر پریویس کمیٹی کو ریسٹور کر دیا جائے جس کے اندر جسٹس منیب اختر بھی موجود تھے از ہی رائٹ فوری پوائنٹی آؤٹ حامد صاحب کے آرڈننس یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ جسٹس منیب اختر کو ریپلیس کر دیا جائے چیف جسٹس ریٹین کر سکتے تھے جسٹس منیب کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ بہت ہی ایک قسم کی کوڈینیشن واضح طور پر دیکھ رہی ہے جس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خط میں دیکھئے منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ اپنے خط میں لکھا وہ بالکل حق پجانب ہے اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی کچھ اور اس معاملے میں نیت تھی کہ وہ وکٹمائز کرنا چاہتے تھے ایک سینئر جج کو جو کہ انڈیپیننٹ جج ہے اور جو اپنی سوچ رکھتے ہیں جو فیصلوں میں اپنا ذہن بتا ایکسپریس کیا کرتے ہیں تو اس کے برقصوروں نے ایک رینڈم ریسٹریکٹ کر لیا ایک جج جو مزید سینئرورٹی میں پیچھے تھے اور چونکہ ان کے فیورٹ ہیں تو ان کو رکھ کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ منصور علی شاہ کو منورٹی میں کر دیے جائے اس کمیٹی میں جو کہ اس کمیٹی بنانے کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے اور پھر جو ججمنٹ فلکورٹ ججمنٹ آئی ہے اس کیس میں جس کا بارہا حوالہ دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں وہ اس کو پوری طرح اگنور کیا حالانکہ چیف جلسل صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس ججمنٹ کو وہ نظر انداز کر سکے تو اس لیے منصور علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح چیزیں پوائنٹ اٹھ کی ہیں چیف صاحب کو کہ بھئی یہ نہ کرو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ نے پہلے فلکورٹ میں جو فیصلہ کیا ہے اس کی لیٹر ان سپیرٹ کے خلاف ہے حامد صاحب منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں آرڈننس آتا ہے اور چند گھنٹوں میں کمیٹی تشکیل بھی دے دی جاتی ہے ہر اس اصول کے برخلاف کے جس کے لیے خود چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں کھڑے ہوئے تھے اور نہ ہی مشاورت کی جاتی ہے اگر وہ اٹینڈ نہیں کریں گے جب تک یہ ریورس نہ ہو یا تو فلکورٹ نہ بٹھایا جائے جو آپشنز انہوں نے خط میں دی ہیں کس طرح کا محول بنتے دیکھ رہے ہیں سر ایک سیول وار ان سپریم کورٹ سوٹوسے یا سجاد علی شاہ صاحب کے وقت جیسی دو دو سپریم کورٹس دیکھئے یہی افسوس ہو رہا ہے جو صورتحال اس وقت جو رول موجودہ چیف جلسل صاحب جو کہ مرچلی اپنے آخری جنہوں میں ہیں سیول وارڈ سس تو وہ جو رول پلے کر رہے ہیں وہ اسی قسم کا ڈیوائسل رول ہے جو کہ ایک زمانے میں سجاد علی شاہ صاحب میں کیا تھا اور ساری کورٹ تقریباً سوائے چند ایک تین چار جیجز جو ان کے ساتھ تھے باقی ساری عدالت ان کے خلاف ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہر کام جو کر رہے تھے وہ باقی جیجز کو اور کورٹ کو اپنے ساتھ کانفرنس میں لیے بغیر کر رہے تھے تو اس لیے یہ کام موصوب بھی کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہے اور منصور علی شاہ صاحب نے خاص طور پر جس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کولیجیم کی بات کی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک چیف جلسلس نہیں وان مین شو نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری کورٹ ہوتی ہے اور سب کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہوتا چیف جلسلس نے وہ اکیلہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا اور دوسری بات انہیں یہ بھی بڑی واضح طور پر کہی ہے کہ یہ آپ خود اس چیز کے بڑے حامی تھے کہ پہلے جو مندیال صاحب اکیلے کر رہے تھے وہ مناسب نہیں تھا تو آپ کہتے تھے کہ نہیں سب کو ساتھ کیری کرو تو آپ کو کیا ہو گیا آپ یہ سب کچھ کہنے کے بعد ٹرانسپیرنسی کولیجیم کو پرموٹ کرنا یہ ساری چیزوں کو آپ خود کرتے رہیں آج جو آپ کر رہے ہیں وہ اس سب کے ورقس ہے کہا ان کی توجہ دوس طرف دلائی ہے کہ آپ اپنے وضع کی ہوئے سولوں کی خود خلاف برزی کیوں کر رہے ہیں سر چند اہم ترین کرٹیکل کیسز ہیں ابھی جو پائپ لائن میں ہے تریسٹے ہے جس کے بغیر یہ امنمنٹ جو لانا چاہ رہی ہے حکومت وہ پاس نہیں کر سکتے بندے توڑنے پڑیں گے وہ ابھی ہونی سکتا تریسٹے کے ری وزٹ کیے بغیر تحریر بھی اسے سر جسٹس منیب نے ہی کیا تھا اب ناچلی وہ بھی اس بینچ میں نہیں ہے جو آج پانچ رکنی بینچ بنائے پھر ریزرف سیڈز کی ریویو پٹیشن بھی ہے جس میں تیرہ ججز کو پندرہ یا سولہ بنانے کی خواہش ہے تو شاید کام ہو جائے اب سترہ سے تئیس ججز ہو جائیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میمبر بلز کے اندر بھی بار بار اسی نمبرز کے اندر کھیلا جا رہے ہیں بار بار کہ تئیس کر دیں بائیس کر دیں ریویو بینچ کی کامپوزیشن بھی اس حوالے سے تھوڑی تبدیل ہو سکتی ہے ان فیور تھرڈلی کانسٹیوشنل پاکیج اگر یہ پاس ہو جائے حکومت جو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ it's still on the agenda ایڈی چوٹی کا زور ہے تو پھر فوراں ایمیجیٹلی چیلنج تو ہوگی یہ سپریم کورٹ کے اندر اور اگر بینچ کی کامپوزیشن جو اب اس آرڈننس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر چیف جسٹس کا ایک جو بھی چیف جسٹس ہوں وہ اپنا ایک اقارڈنگ ٹو منصور علی شاہ صاحب چہری پک کر سکتے ہیں اپنا ایک اور جج اپنے ایک اور بھائی کو تو کامپوزیشن وہاں بھی فلیکسیبیلیٹی اس میں بھی دیکھتی ہے ادھر بھی ڈیسمیس کر دیا جائے گا اگر اس کو چیلنج کیا جائے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کو اور سر پھر اہم ترین یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں ہوگا جسٹس منیب ہوں جسٹس آئیشہ ہوں جسٹس مزر ہوں جسٹس حسن عزر ہوں ان سب کی اوٹ آف ٹرن اپوائنمنٹ کیس کی پٹشن بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی ایسیلیٹ ہونے کا کئی نہ کئی خدشہ پایا جا رہا ہے ری کاؤنٹنگ جو ہے کیسز کے حوالے سے اس کی بھی رفتار تیز ترکی جا سکتی ہے so these are all things which can pan out in the next coming month جی بالکل صحیح ہے ان سارے خطرات سامنے آ رہے ہیں حالانکہ 63 یہ والے کیس کی اتنی جلدی میں جس کے سالوں پینڈنگ تھا یہ کیس ایک دم لگانے کی کوئی کسی قسم کا تک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے خاص طور پر ایک چیز جیسے جو لیم ڈک ہو چکا ہو جو اپنے آخری دنوں میں ہو اس کو اہم کیسز میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے یہ پہلے ایک tradition رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ جب آخری مہینہ ہو جاتا ہے کیسی جیسے کا تو وہ virtually یا تو دوسرے ممالک میں اپنے conferences attend کرتے ہیں یا اہم کیسز جس کا آنے والے وقتوں پہ بہت اثرات ہو سکتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں اور آنے والے چیز جیسے پر یہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں ایک لیڈرشپ دیں گے سپریم کورٹ کو تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں یہ پوری طرح سے لگتا ہے کہ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں سر عمران خان نے بھی practice and procedure committee میں ایچی جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ درخواست دائر کر دی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ بہت ساری درخواستیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو cases جس میں عمران خان صاحب party ہوں یا ان میں ان کو کسی طرح وہ پہلے تو رد کر دی گئی تھی سر اب ایک اور دائر کی چاہیے اور ایک چارجز کے bench مگر حامد خان صاحب منصور علی شاہ صاحب جی جی بولیے ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو آج کا خطہ ہے وہ بالکل صحیح سمت میں ہے اور میرا خیال ہے کہ چیف جسس صاحب کو اب بھی ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے بلکہ معاملات کو مزید آگے بڑھانا یا بگاڑنا نہیں چاہیے اس سے معاملات وہی چلے جائیں گے جو کہ انیس سو ستانوے میں سجاد علی شاہ کے حوالے سے ہوئے تھے اور اس سے نقصان بہت زیادہ نقصان ہونے کا احتمال ہے سر اب تو مہینہ سبہ مہینہ رہ گیا ہے منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے کتنے سپریم کورٹ کی اختیارات اور پاورز میں ہی ڈائلوشن آگئی فور انسنس جو کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ لانے کے خواہاں تھے اس پروجیکٹ میں تریپر میں سے تو کہیں پنتالیس کے قریب تو ایمینڈمنٹ سہتھی تھیں جو ڈائریکٹ براہراست عدلیہ اور جوڈیشیری سے ڈیل کر رہی تھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ڈیل کرے گی کسی بھی آئینی ایشو سے it will be a subordinate to the فیڈرال کونسٹیوشنل کورٹ جو یہ بنانا چاہ رہے تھے سو یہ ایمی تو نہیں رازداری اور سیکرسی اور ویکنڈ کے اوپر یہ کام ہوئے 184.3 کی جوریس جو جاتی تو اگلے دن جب آپ پیر کورٹ تے تو سپریم کورٹ تو کوئی ہوتی نہ سر کونسٹیوشنل کورٹ بھی بنانی پڑتی ابھی تو ہوتی نہ ایسی کہیں بھی چیلنج بھی ہو سکتی فیٹ اکامپلائی بھی ہو جاتا تو بے شک منصور علی شاہ صاحب اپوائنٹ ہو بھی جائیں چیف جس کے لیے وہ ووٹ بانگ رہے تھے جس کے لیے وہ نمبر پورے کر رہے تھے اور یہ پتائے نہیں جا رہا تھا کہ کیا امینڈمنٹ کیا ہے جس کے لیے آپ نمبر پورے کرتے ہیں تو یہاں تو بدنیت ہی بڑی واضح تھی اور بلکہ سنا ہے کہ جو اپنے آپ کو لاؤ منسٹر کہتے ہیں یا پرائمیس میں کہتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں تھا تو اس لیے ان حالات میں جو کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ لانی جو ہے وہ سوائے بدنیت تھی کہ اور کچھ نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی امینڈمنٹ کی کوئی نہیں ہے اب اس کے اوپر سیٹل لاو ہے کہ آپ بنیادی سٹرکچر یہ بنیادی فیچرز کو امینڈ نہیں کر سکتے کانسٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے بھی لہٰذا اس قسم کی کانسٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے انڈیا میں بہت ساری ایسی کانسٹیوشن امینڈمنٹ کو ان کی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے اور ان کو وائد ڈیکلیئر کیا ہے تو یہی اختیار سپریم کورٹ پاکستان کے پاس بھی ہے جو کہ فل کورٹ نے تقریبا ترین ٹو فور کی مجاریٹی کے ساتھ ایکسپٹ کیا تھا کہ کچھ جو بنیادی فیچرز ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار پنہ کی ججمنٹ فل کورٹ کی جس میں اکیس ترمیم چیلنج ہوئی تھی انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ کچھ بنیادی فیچرز ہیں جو کہ امینڈمنٹ سے بھی نہیں ہٹھائی جا سکتے جن میں انڈیپیننس جن میں سپریشن آف پاوس کی بات کی گئی تھی یہ دو ایسے ہیں یہ جو امینڈمنٹ پروپوز امینڈمنٹ ہے یہ دونوں بنیادی فیچرز کے خلاف ہے یہ جنیپیننس بھی ختم کرنے در پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اختیارات لے جانا چاہتی ہے جنیپیننس کی جو کہ وہ نہیں لے سکتی